سسٹینبل ڈیولپمنٹ کانفرنس کے دوسرے روز مختلف حالز میں سمینارز منقض ہوئے جس میں وومن لیڈنگ سسٹینبل ڈیولپمنٹ ایڈریسنگ اسڈی جیز اینڈ بیانڈ کے ٹیم سے بھی ایک سیشن کا انعقاد ہوا جس کو ڈاکٹر فریحہ ارمغان نے مادریٹ کیا سیشن میں مختلف سپیکرز نے شرکت کی جس میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ پرزانہ یعقوب شاہیستہ پرویس اور ڈاکٹر زیبہ سبتار نے اپنے خیالات کا اظہار کیا پہلا یہ تو ایشو آ رہا ہے کہ یہاں پہ پیٹریارکل سسٹم ہے یہ لیکن وٹ آئی فیل ہے کہ ہم یہ جنگ اکیلے لڑ رہے ہیں اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو ساتھ ملانا ہے ان کو بھی سمجھانا ہے کہ خاتون جو ہے نا اگر وہ امپاور ہوگی تو ان کی زندگی سکھی ہو جائے گی اور جب خواتین اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں تو وہ خالی ملک کی ترقی میں نہیں ڈالتی ہیں وہ اپنے خاندان کی ترقی میں بھی حصہ ڈالتی ہیں وہ اپنے بچوں کی ویل بینگ میں بھی حصہ ڈالتی ہیں ان کی تعلیم میں بھی حصہ ڈالتی ہیں ان کے فوڈ ان کے کھانے ان کی نیوٹریشن میں حصہ ڈالتی ہیں سیشن میں سپیکر سمیت مختلف طبقے فکر کے لوگوں نے ابھی شرکت کی سیشن کی سپیکر ڈاکٹر نفیصہ شاہ نے خواتین کو درپیش مختلف مسائل پر بات کی انہوں نے مزید کہا کہ پاور کوریڈورز میں خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے اور خواتین کو ڈیسیجن میکنگ پروسس کا حصہ ہونا چاہیے سیشن میں سپیکرز نے خواتین کو درپیش مسائل اور سسٹینبل ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین کے لیے سکل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی ہونے چاہیے جس سے خواتین کو آگے بڑھنے کے مواقعیں ملیں گے ایک تو یہ ہے کہ ایک تو کنفرمڈ ویمن ریپریزنٹیشن ہے جو کہ ریزرف سیٹس کے نام سے ہے لیکن ہمیں اور خواتین چاہیے جو الیکشن کنٹیسٹ کریں اور نہ صرف کنٹیسٹ کریں جیت سکیں جس کا مطلب ہے کہ کنسٹیچونسی ڈیولپ ہونے چاہیے خواتین جو ہیں وہ پانچ سال جیسے باقی اپنے پوری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں اپنی کنسٹیچونسی پر توجہ کریں اور جیت کر آئیں تو ہی ہماری بات کو وزن ملے گا اور ہم یہ جو اہم فیصلے فیصلہ ساز جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پر نہ صرف بیٹھیں گے ہمیں اہم منسٹریز بھی ملیں گے اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فیصلہ بھی ہم خود کر پائیں گے